ملازمین ہیں جس طرح ملک صاحب نے فرمایا یہ ملازمین پی پی ایچ آئی کے کوئی دوہزار چھے سے وہ کنٹریکٹ پہ کام کر رہے ملک صاحب نے لاکہ بھی حوالہ دیا تو کینلی اس حوالے سے ان بیچاروں کے لیے کوئی مستقل کیبینٹ میں آپ ایجندہ رکھیں اور ان کو مستقل کیا جائے دوسرا میں وزیر تعلیم صاحب اگر ہے وہ اس کو اگر آپ بلالیں تو بڑی میربانی ہوگی یہ بڑا اہم ایشو ہے وزیر تعلیم صاحب جناب سپیکر صاحب ایسا ہے کہ آئیئر ایڈوکیشن کمیشن نے فیز ٹوب کے حوالے سے ہمارے صوبے اور فاتح جو ایکس فاتح تھا ان کے لیے میڈیکل کالجز میں دو سو پینسٹ سیٹے رکھی تھی اور انجینرنگ کے لیے سنتی سیٹے اس وقت فیز ٹو پہ کام نہیں ہو رہا تھا تو سینٹ اور پاکستان سے سینٹر شہید عثمان خان کاکر نے اس حوالے سے وہاں نقطہ اعتراض اٹھایا پھر سٹینڈنگ کمیٹی میں وفاقی حکومت نے فیز ٹو کا جو مسئلہ تھا سٹوڈنٹ کا وہ تو حل کر دیا اور پھر وفاقی حکومت نے فیز ٹو کے لیے دو آزار اکیس سے دو آزار انتیس تک دوبارہ مزید سٹوڈنٹ کو میڈیکل کالجز میں دو سو پینسٹ سٹوڈنٹ اور میڈیکل کالجز میں سینٹیس انجینرنگ کالجز میں لینے کا انہوں نے وعدہ کیا لیکن آج تک وہ سٹوڈنٹ نے وہاں فارم بھی سبمیٹ کیے ہیں انہوں نے اپلائی بھی کی ہے لسٹے بھی تیار ہو گئی ہے لیکن وفاقی حکومت اس حوالے سے ابھی تک اس فیز ٹو کے پی سی ون کی منظوری کابی تک انہوں نے نہیں کیا ہے آپ اس حوالے سے وفاق کو ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کو آپ لکھ دیں کہ یہ سٹوڈنٹ انتظار میں ہیں ان کا سال ضائع ہو رہا ہے یقیناً یہ بچے پڑھ وہاں جا کر کے ملک کے مختلف میڈیکل کالجزوں میں یا انجینرنگ یونیورسٹیز یا کالجز میں وہاں جا کر کے پڑھیں گے اور یہاں آکر اپنی خدمات سر انجام دیں گے یہ مسئلہ جو ہے اس حوالے سے آپ اگر وفاقی حکومت کو لکھ دیں اور منیسٹر صاحب ایڈوکیشن سے آپ معلومات منگا لیں تو بڑی مہربانی ہوگی